موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن چپٹر نمبر نائن لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بینزین کے بارے میں بات کی تھی بینزین کے سٹرکچر کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بینزین کا سٹرکچر کیوں بہت زیادہ سٹیبل ہے تو ہم لوگوں نے اس کی سٹیبلیٹی کے بارے میں بات کی تھی اس کا ہم لوگوں نے قانٹیٹیٹیو انیلیسز کیا تھا ہم لوگوں نے میر کیا تھا کہ اگزیکلی کتنی ریزوننس انرجی ہے بینزین کی قانٹیٹیٹیو انیلیسز کیا تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے قولیٹیٹیو بھی دیکھا تھا کہ بینزین کے اندر کیا وہ چیز ہے جو بہت زیادہ اس کو سٹیبل کرتی ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ basically delocalization of electrons کی وجہ سے بنزین کا structure highly stable ہے آج basically جو ہم بات کریں گے آج ہم resonance کے بارے میں بات کریں گے اور آج کے lecture کے end پہ میں ایک side information بھی آپ کو دوں گا resonance جو ہے وہ basically ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے number of possible bonding schemes ٹھیک ہے the total number of possible bonding schemes ہم اس کو resonance کہتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ کے پاس ابھی ہم لوگ انہیں بنزین درو کیا تھا نا last time بھی ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک اب ہم تھوڑا سے اس کو غور سے دیکھ کے آپ دیکھو میں اس کو ڈرو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کے پاس بڑا structure ہو گیا تھوڑا سا چھوٹا بنا کے کیونکہ میں three four five six ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بنزین کا structure ہو گیا اور اس کو میں کر لیتا ہوں copy اور paste اور اس جیسے میں چھے structures basically چاہتا ہوں چھے نہیں basically پانچ structures four and five ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بنزین کے سارے structures ہو گیا ان سب structures میں م ان جب whole bond ہم نے بنانے ہے اگر تو میں یوں ایک double bond بنا دوں ایک یوں بنا دوں اور ایک یوں بنا دوں تو یہ ایک compound کیاڑائے گا تھاکھے اب دوسری طفح میں اس location پر نہیں بناتا بلکہ میں یوں ایک double bond بنا دیتا ہوں یوں ایک ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں اور یوں ایک ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں یہ ایک اور سٹرکچر ہو گیا ٹھیک ہے تیسی تفہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یوں ایک ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں یوں ایک ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں اور وہ جو کاربنز دو رہ گئے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ جو میں نے ابھی ڈبل بانڈ بنائے یہ کونجوگیٹ لوکیشنز پہ نہیں ہیں کونجوگیٹ کا آپ سمجھ رہے ہو نا یعنی یہ چھوڑ کے آلٹرنیٹ لوکیشن پہ میں نے نہیں بنایا یہ میں نے رینڈم لی بنا دی ہیں یعنی یوں میں یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ میں نے بنا دی ہے اور ایک یہاں پہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اور تیسرا اب یہ والا اور یہ والا کابن ایٹم جو ہے وہ بچ گئے ان کو میں آپس میں ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس چوتھی سیچویشن میں یوں کرتا ہوں کہ میں دو سائیڈ پہ ڈبل بانڈ بنا کے ٹاپ اور باٹم کو آپس میں یوں جوڑ دیتا ہوں یہ ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں اور پانچوں میں یہ کرتا ہوں کہ اس اور اس لوکیشن پہ پیرلیل میں دو ڈبل بانڈ بنا دیتا ہوں اور ان دونوں کو میں آپس میں جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے ان ساری سکیمز کے اندر میں نمبرنگ بھی کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 & 6 1 2 3 4 5 & 6 ٹھیک ہے ریزننس میں نے کہا تھا نمبر اوف پاسیبل بانڈنگ سکیمز یہ جو بھی نیچے جتنی بھی سکیمز بنائی ہیں یہ تمام پاسیبل ہیں بنزین کے لیے ٹھیک ہے اور بنزین ان میں سے کوئی بھی کسی بھی ٹائپ سے بانڈنگ کر سکتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو بھی لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ ویسے پڑ چکے ہیں کہ آپ کے پاس ڈی لوکلائزیشن ہوتی ہے اور وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو نیچے سٹرکچرز بنے ہیں یہ ریزننس میتھڈ کہلاتا ہے ریزننس میتھڈ ایک کوالیٹیٹیو میتھڈ آپ سمجھ لو ہوتا ہے ریزننس میتھڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کے ریزننس سکیمز جو ہوتی ہیں یا نمبر اوف ریزننس سٹرکچرز اس کو ریزننس سٹرکچرز بولتے ہیں جو آپ کے ریزننس سٹرکچرز جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی اس کمپاؤنڈ کی سٹیبلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ہے ریزننس میتھڈ بیسکلی اب آپ دیکھو آپ کے پاس بیسکلی پانچ قسم کے سٹرکچرز ہیں بنزین کے لیے یہ جو پہلے دو ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو آئیڈیا ہو گئی ابھی تک ہم لوگ بناتے آ رہے تھے اور یہ وہی سٹرکچرز ہیں جو کیکیول نے پروپوس کیے تھے تو ان کو ہم بولتے ہیں یہ کیکیول سٹرکچرز ہیں اور یہ جو اگلے تین ہیں یہ اس وقت کے ایک سائنٹس تھے جو دیور جن کا نام تھا یا دیوار جن کا نام تھا دیوار یا دیور جن کا نام تھا یہ دیور سٹرکچرز کہلاتے ہیں ان کے نام پہ اور ہم لوگ ان پہلے والے دو تک اپنے آپ کو رسٹرک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو اگلے تین سٹرکچرز ہیں یہ فیزبل نہیں ہیں ان کے فیزبل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے اس کی فیزبل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو آپ بانڈ بنا رہے ہو نا یوں کر کے اور تینوں میں ایک بانڈ ایسا ہے جس کی بانڈ لیند بہت ہی زیادہ ہے for example یہ والا بانڈ اور for example یہ والا بانڈ یہ جو تین بانڈ آپ تینوں سیچویشنز میں بنا رہے ہو جو کہ اتنی زیادہ کاربن کاربن ڈسٹنس پہ ہے اگر اتنا زیادہ بانڈ لیند ہونا تو ویسے ہی آپ کا بہت ہی انسٹیبل کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو انسٹیبلیٹی بڑھا دے گا مطلب اگر اس طریقے سے ہم لوگ بانڈ کریں تو ان تین سٹرکچرز کو ہم لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو possible ریزونیٹنگ سٹرکچرز بنتے ہیں جو practically جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس دو سٹرکچرز ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس یہ والا صرف اس کے اندر بانڈنگ کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ اور اس میں میں یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ کرتا ہوں اور ہم بولتے ہیں کہ بنزین جو ہے وہ basically ہم اس کے درمیان sign لگاتے ہیں اس طرح کے ایروز کا یہ والا sign نہیں لگاتے ٹھیک ہے ہم یوں بولتے ہیں کہ بنزین جو ہے وہ ان دو سٹرکچرز کے درمیان ریزونیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ریزوننس میں ہے بنزین جو ہے ٹھیک ہے اور جو ہم اس کی سٹیبلیٹی میں وہ جو ڈھیر ساری انرجی ہم لوگوں نے کہہ دیا تھا وہ جو کہاں اپروکشمیٹلی ون فیفٹی ٹو کلو جاولز پر مول تھی وہ بنزین کی جو تھی وہ ریزوننس انرجی تھی ٹھیک ہے ریزوننس انرجی so that's it about ریزوننس ریزوننس میں کوئی بہت زیادہ سائنس نہیں ہے اس کا فائنلی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جو کاربن کا اگر کاربن کے ساتھ سنگل بانڈ ہونا تو جو بانڈ لینث پہیسے میر کی گئی ہے وہ ہے 1.54 آمسٹرانگ اور آمسٹرانگ آپ کے پاس این آرڈ اس کو ہم بولتے ہیں 10 to power minus 10 میٹر کو ٹھیک ہے یعنی 10 to power minus 10 کو آپ بول سکتے ہو 0.1 into 10 to power minus 9 میٹر 10 to power minus 9 is نینو تو 0.1 نینو میٹر اب کہہ لو ٹھیک ہے 0.1 نینو میٹر is equal to 1 آمسٹرانگ unit ٹھیک ہے تو 1.54 آمسٹرانگ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ آپ کا سائز ہے اس بانڈ لینث کا between کاربن اور کاربن اگر سنگل بانڈ ہو تو اگر آپ کے پاس ہو ڈبل بانڈ کاربن کا کاربن کے ساتھ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پائے بانڈ ایکسٹر آجاتا ہے تو یہ دونوں کاربن ایک دوسرے کے تھوڑے سے قریب آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی جو بانڈ لینث ہے وہ تھوڑے سی کم ہو جاتی ہے 1.34 آمسٹرانگ unit سے آپ کی بانڈ لینث ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور بنزین کی جو بانڈ لینث میر کی گئی ہے نا ایکسٹر سٹیڈیز کے تھو بنزین کی جو بانڈ لینث نکالی گئی ہے یہ میں بنزین کی بانڈ لینث کی اب بات کر رہا ہوں بنزین یہ میں ساتھ لکھ دیتا ہوں یہ تیسری سیچویشن بنزین کی ہے جو کہ سنگل اور ڈبل بانڈ کے درمیان کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی بانڈ لینث آپ کے پاس میر کی گئی ہے 1.397 ٹھیک ہے جو کہ 1.34 سے زیادہ ہے اور 1.54 سے کم ہے ٹھیک ہے اگر ڈبل بانڈ ہو پھر تو 1.34 سے بھی کم ہو جاتی ہے نا بانڈ لینث تو بانڈ لینث جو بنزین کے کیس میں ہوتی ہے وہ in between الکینز and الکینز ہوتی ہے ٹھیک ہے this is very interesting آپ کی جو بانڈ لینث بنزین کی ہے وہ سنٹر میں ہے الکینز اور الکینز کے یعنی ڈبل اور سنگل بانڈ کے تو اس کا مطلب ہوا کہ بنزین جتنی بھی پراپٹیز شو کرتا ہے نا بنزین کی جو پراپٹیز ہیں وہ ساری کی ساری in between الکینز and الکینز آپ کے پاس ویڈی کرتی ہیں ٹھیک ہے الکینز کی طرح یہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے بنزین ٹھیک ہے اور الکینز کی طرح یہ آپ کے پاس کچھ الکینز والی پراپٹیز بھی آپ کے پاس شو کرتا تو this is all about بار بار تین تین لائنے لگائیں ہم کیا کیا کریں گے اس سے بعد ہم جتنے پر ایکشن سٹیڈی کریں گے میں ایک یوں کر کے بنایا کروں گا اور بیچ میں میں ایک گول دائرہ یوں کر کے بنا دوں گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ میں ریزوننٹنگ سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ریزوننس اور سٹیبلیٹی کا آپس میں تعلق ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو ایک جو فائنلی بات بتانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے یہ بڑے کام کی بات لاس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنزین جو ہے بنزین is at lower potential energy ٹھیک ہے potential energy ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے آپ کو اس کے ایک image بھی دکھایا تھا وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں وہ آپ کے پاس یہ ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھو کہ ہم لوگوں نے لاس لیکن بات کی تھی کہ بنزین اس energy height کے اوپر اس potential energy کے اوپر ٹھیک ہے یعنی یہ جو difference ہے یہ آپ کے پاس minus 208 اور اگر بنزین اس سے اوپر ہوتا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا کہ بنزین اگر اس سے اوپر ہوتا تو پھر ریزونیشن energy آپ کی کم ہو جاتی اور یہ کم stable ہوتا اور جتنا بنزین اس سے نیچے ہوتا یہ اتنا ہی زیادہ stable ہوتا ٹھیک ہے اب اگر کوئی کمپاؤنڈ اس energy والے یہ جو diagram ہے اس پہ let's say میں کمپاؤنڈ کی بات کرتا ہوں کمپاؤنڈ A جو کہ straight chain ہے straight chain میں وہ کمپاؤنڈ ہے اور اسی کمپاؤنڈ کو اگر میں branch اس کو میں ایک cyclic بنا دوں cyclic کمپاؤنڈ بنا دوں اسی والے کو تو let's say کہ وہ B بن جاتا ہے A ہے جو کہ اگر cyclic form میں ہو تو B بن جاتا ہے جیسے 1,3,5 ہے cyclohexatria این ٹھیک ہے اس کو straight chain میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس 3 اگر double bonds ہو تو وہ 3 double bonds break کرنے سے اتنی energy نکلے گی جتنی benzine سے نکلنی چاہیے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اس کا straight chain structure ہے تو اگر آپ کے پاس یوں دو کر کہ structures ہیں اور اگر تو آپ کا cyclic compound ہے اس کی structure کی energy ہے وہ straight chain سے کم ہو ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے que cyclic compound basically it is more stable cyclic compound is more stable ٹھیک ہے اگر تو یوں ہو تو اس cyclic compound کو ہم بولتے ہیں کہ وہ aromatic hydro carbon ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی cyclic compound ایسا ہو کہ اگر straight chain کی energy کے برابر ہو اس کی energy ٹھیک ہے straight chain کی کچھ نہ کچھ energy ہوتی ہے نا اگر اس کی اس کے برابر ہی ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں non aromatic ٹھیک ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا cyclic compound ہے وہ اور جو آپ straight chain compound ہے وہ یہ دونوں آپس میں same stability ہے ان دونوں کی ٹھیک ہے اور اگر ایک ایسی situation ہو دی ہے جو آپ straight chain compound ہے اس کی energy بہت ہی کم ہے اور جو آپ cyclic compound ہے اس کی energy بہت ہی زیادہ ہے اس بات کا مطلب ہے کہ جو cyclic compound unstable ہے cyclic compound اگر آپ unstable ہو تو ایسے cyclic compound کو ہم بولتے ہیں کہ وہ anti aromatic ہے ٹھیک ہے anti aromatic compound ہے ٹھیک ہے so اب ہم اس کی examples پہ آجاتے یہاں پہ آپ دیکھو an aromatic 135 hexatriene اگر آپ لو cyclo آپ ختم کر دو ٹھیک ہے آپ سمپلی imagine کرو آپ کے پاس 135 hexatriene ہے یہاں پہ کاربن ہیں یہ سارے اس کو ڈراؤ کر دیتا ہوں کاربن 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 ٹھیک ہے اور hydrogen آپ سارے attach کر لو یہاں پہ آپ کے پاس لوکیشن پہ ایک ایک لگے گا اور یہاں پہ آپ کاربن پہ دو لگ جائیں گے اس کمپاؤن میں دونوں میں دیکھو تین ڈبل ڈبل بون ہیں یہ closed chain ہے اور یہ آپ کا open chain ہے اگر زیادہ انرجی ہے اور کم انرجی ہے یعنی آپ کا جو کلو چین والا ہے وہ سیادہ سٹیبل ہے تو پھر اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ aromatic compound ہے یہ نیچے دوسرا case دیکھ لو یہ آپ کے پاس compound ہے 1 3 cyclo hexadiene اور یہ آپ کے پاس ہے 2 4 hexadiene یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہیں یہ پہ اگر آپ کاربن لگا دو تو یہ بیسکل ایک ہی چیز ہو گئے ہیں دونوں ٹھیک ہے ان کے آپ چیک کر سکتے ہو ساری چیز ہیں صرف number of hydrogen atoms vary کر سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ straight chain اور یہ cyclic compound ہو گیا اگر ان دونوں کا آپ پاس میں compare کرو تو آپ کو یہ پتا چلے گا جو ان دونوں کی stability ہیں یہ almost same ہے یعنی اگر اس کی stability آپ نکال اور اس کی stability نکال لے ایک طریقہ تو ان دونوں کی hydrogenation کر دو تو آپ کو heat of hydrogenation ان دونوں cases میں approximately same ملے گی جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کی جو 240 ہونی چاہیے تھی اور آپ کو 230 2 کے قریب ملی تھی تو صرف 8 کا فرق تھا تو یہ بھی almost وہ چیز ہے بلکہ یہ exactly آپ سمجھ لو کہ وہ چیز ہے تو اگر تو یہ بہت زیادہ آپ میں same ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں Compound same stability in دونوں کی same ہے تو اگر stability آپ کی straight chain کی ٹھیک ہے یہ non aromatic ہے aromatic ہونے کے لیے تو میں نے آپ کو سب سے چیپٹر کا پہلا تھا نا لیکچر جو کے حقل رول کے اوپر تھا حقل رول جب سیٹیسفائ ہوتا ہے نا تو بیسیکل یہ سٹیبلیٹی والی بات خود ہی سیٹیسفائ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب سیٹیسی جو لاسٹ سیچویشن ہے آپ کے پاس یہ بتا رہی ہے سی سی بیوٹا ڈائی این اور ایک ہے ون تھری بیوٹا ڈائی این ٹھیک ہے ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ اسی کو اگر آپ سائیکلک کر دو نا اگر یہ سائیکلک نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو سٹریٹ چین ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے زیادہ سٹیبل ہونے کا مطلب ہے لور انرجی پہ ہے اور جو آپ کا سائیکلک کمپاؤنڈ ہے یہ ہائر انرجی پہ ہے ہائر انرجی پہ ہے اور کم سٹیبل ہے ہائر انرجی کا مطلب ہے لس سٹیبل تو پھر اس طرح کی سیچویشن یہ کیا ہے انٹی ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ بنا ہے سائیکلو بیوٹا ڈائین کچھ اس طرح کمپاؤنڈ ہے اور اس میں آپ کے پاس کتنے نمبر ڈبل بانڈ ہیں آپ کے پاس دو ڈبل بانڈ ہیں ٹھیک اور کتنے پائے الیکٹرون کے پاس ٹوٹل جو پائے الیکٹرون ہوں وہ 4 ہوں گے یعنی 4 پائے الیکٹرون ہوں ٹھیک ہے اور 4 پائے الیکٹرون اگر آپ کے پاس تو وہ کیا سیچویشن ہوتی ہے آپ کے پاس جب آپ کے پاس 4 پائے الیکٹرون ہیں تو 4 ڈبل 2 پلس جو 4N کو نہیں سیٹسفائی کر رہا ہے البتہ 4N کو سیٹسفائی کر رہا ہے 4N جو رول ہے نا یہ حقل رول سے سائٹ پہ کر کے ایک اور رول ہے جو anti-aromatic compounds کر anti-aromatic compounds اگر تو number of double bonds even ہے تو normally جو آپ کا compound ہوتا ہے وہ anti-aromatic ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر number of double bonds آپ کے پاس odd ہیں تو normally compound aromatic ہوتا ہے لیکن اگر even ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی anti-aromatic ہو for example اوپر والی situation میں آپ کے پاس دو double bonds تھے یعنی even number of double bonds تھے لیکن compound was not anti-aromatic it was non-aromatic so that's it I guess about aromaticity اور ساتھ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے resonance کو بھی دیکھ لیا میں ایک دفع پھر آپ کو شروع سے revise کروا دیتا ہوں کہ resonance basically ہم کس چیز کو بولتے ہیں resonance میں نے آپ کو definition پتائی تھی کہ it is basically the number of possible bonding schemes ٹھیک ہے یا آپ اس کو یوں کہلو کہ possibility as in آپ کے بک جیسے اس کو define کرتی ہے possibility of various pairing schemes pairing کس چیز کی بھلا pairing آپ کی schemes ہوتی ہے آپ کے جو valence electrons ہیں ان کی valence electrons اور اس کیس میں ہم براپس valence electrons جو ہیں وہ کون سے ہیں جو آپ کے pz کے 2pz کے جو electrons ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو last lecture میں بتایا تھے میں نے 2pz والے جو electrons ہیں جو sp2 hybridization میں participate نہیں کریں گے یہ وہ والے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی various possible schemes ہم لوگ بناتے ہیں اور ان کی schemes بنانے کے process کو basically resonance بولتے ہیں اور آپ کے پاس مختلف resonance structures بنتے ہیں ہم پانچ منتے ہیں جن میں سے یہ والے تین میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہم consider نہیں کرتے because یہ feasible نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اتنے ٹھیک سے practically ہو نہیں سکتے یہ جو دو ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہم یوں ایک line سے represent کرتے ہیں ایک arrow سے اور یہ آپ کے پاس کیکیول structure ہیں دونوں ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ نے بات کی تھی کہ آپ کا جو carbon carbon bond ہوتا ہے بنزین میں وہ in between alkenes اور alkenes کی properties show کرتا ہے ٹھیک ہے so that's it for structure of benzین یہاں پہ ہم لوگ structure of benzین کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ structure کے بارے میں نہیں بات کریں گے اسے next lecture کے اندر ہم لوگ اب ہم آ جاتے ہیں preparation کے اوپر بنزین کو prepare کریں گے ٹھیک ہے جسے ہم لوگ last time ہم لوگ ان alkenes کو prepare کیا تھا اس طرح ہم لوگ اب بنزین کے preparation کے مختلف methods دیکھیں گے